بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بیسی کے لیے دو چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں سوچا ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو دور چیزیں بتا دیتا ہوں لیکن انٹریسٹنگ تھی خبر کیسے انٹریسٹنگ تھی کہ سلویک ائر فورس جو کہ ایک بہت چھوٹی سی ائر فورس ہے اس نے دو ہزار اٹھارہ کے اندر امریکہ کے ساتھ تقریباً چودہ ایف سکسٹین جہازوں کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا اب یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے جب چیکو سلویکیا ٹوٹا تو سلویکیا اس میں سے ایک ملک نکلا اس وقت چیکو سلویکیا جو کہ اپنے جہاز بھی بنایا کرتا تھا اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو رفعال تیارہ اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں تو ایک تیارہ تھا جو چیکو سلویکیا نے تیار کیا تھا وہ بالکل اس کی کاپی لگتا اینیوے تو چیکو سلویکیا اپنے وقت کے اندر ایوییشن میں ایک نام رکھتا تھا لیکن جب سلویکیا ایک الگ سے ملک بنا اور اس کے حصے میں کچھ تیارے آئے مثلا مک ٹوئنٹی ون آئے کچھ مک ٹوئنٹی نائن جہاز بھی آئے تو اس کی ائر فورس کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں تھی اس کی ائر فورس کے پاس جو بیسیز آئیں ان بیسیز کے اوپر ایسی فسیلیٹیز نہیں تھی کہ وہ ان مک ٹوئنٹی نائن جہازوں کو ان بیسیز کے اوپر رکھ سکے اور سلویکیا نے اپنے یہ سارے جہاز یا تو ریٹائر کر دیئے اور ریٹائر کرنے کے بعد انہوں نے سارے جہاز دوسری کنٹریز کو سیل کر دیئے اور دوسری کنٹریز میں بھی انہوں نے بیسیکلی یہ سارے جہاز چیک ریپبلک کو دے دیئے چیک ریپبلک جو کہ خود چیکو سلویکیا سے ایک نکلاوا ملک تھا اس نے خوشی خوشی یہ جہاز اپنے چھوٹے بھائی سلویکیا سے لیے کیونکہ یہ دونوں ممالکہ بھی ایک ہی کنٹری کا حصہ ہوا کرتے تھے اور اس طرح سے سلویکیا کی ائر فورس کے پاس کوئی بھی موڈرن فائٹر جیٹ نہیں رہا مک ٹوئنٹی وان اس نے ریٹائر کر دیئے مک ٹوئنٹی نائن اس نے چیک ریپبلک کو دے دیئے جو چیکو سلویکیا کے مک ٹوئنٹی تھری حصے میں آنے تھے وہ سارے کے سارے چیک ریپبلک ویسے ہی لے گیا تو سلویکیا کی ائر فورس کے پاس کوئی بھی اس وقت موڈرن فائٹر جیٹ نہیں تھا لیکن پھر دو ہزار اٹھارہ کے اندر سلویکیا کی ائر فورس نے تقریباً چودہ جہازوں کا یہ معایدہ کیا امریکہ کے ساتھ اور وہ بھی بلوک سیونٹی سیونٹی ٹو والے ایف سکسٹینز یعنی کہ جو اس وقت دنیا کی لیٹسٹ ایف سکسٹینز ہیں وہ انہوں نے امریکہ سے پرچیس کی اور صرف چودہ کی تعداد میں آپ کہلیں کہ تقریباً ایک سکوارڈرن اور اب ان چودہ جہازوں میں سے پہلا جہاز امریکہ نے تیار کر لیا ہے لاکھنڈ مارٹن کی جو گرین بلے پروڈکشن فسیلیٹی ہے جہاں پہ اس نے یہ ایف سکسٹین کی پروڈکشن لائن اپ ٹرانسور کر دی ہے پہلے کبھی یہ جو ایف سکسٹین ہوا کرتے تھے یہ فورٹ ورث ٹیکسس میں تیار ہوا کرتے تھے لیکن فورٹ ورث ٹیکسس کے اندر اب امریکہ اپنے ایف تھرٹی فائیو جہاز تیار کر رہا ہے لاکھنڈ مارٹن نے وہ فسیلیٹی صرف ایف تھرٹی فائیو جہازوں کے لیے مختص کر دی ہے اور ایف سکسٹین کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ انہوں نے گرین بلے کے اندر شفٹ کر دی ہے وہاں پہ 29 ستمبر کو انہیں کے کچھ دن پہلے سلوویکیا کے پہلے ایف سکسٹین فائیٹر جیٹ نے فلائے کیا ہے اس کی فرس فلائٹ ہوئی ہے اور سلوویکین ائر فورس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ایسی ائر فورس جو کسی وقت کے اندر میگ ٹوئنٹی نائن آپریٹ کرنے کے قابل نہیں تھی نہ اس کے پاس ایسی فسیلیٹیز تھی ایسی ائر بیسیز تھی جو میگ ٹوئنٹی نائن جہاز کو رکھ سکیں آج وہ ایف سکسٹین کا لیٹسٹ ویرینٹ جو ہے وہ اپنی ائر فورس کے اندر انڈکٹ کرنے جاری ہے اور اس کو استعمال کرنے جاری ہے دوہزار اٹھارہ کے اندر ان چودہ ایف سکسٹین کا جو معایدہ ہوا تھا وہ تقریباً 1.6 بلین یوروز میں ہوا تھا یہ تقریباً 1.8 بلین ڈالرز بنتے ہیں اس کے اندر بارہ سنگل سیٹ والے ایف سکسٹین تھے اور دو ٹو سیٹ والے ایف سکسٹین تھے اس معایدے کے اندر چودہ ایف سکسٹین کے ساتھ ساتھ ایمر ایم کا سی سیون ویرینٹ بھی سلویکیا کی ائر فورس کے حوالے کیا جائے گا اور ایم نائن ایک سائیڈ وائنڈر کا جو لیٹس ویرینٹ ہے وہ بھی سلویکیا کی ائر فورس کو دیا جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلویکیا زیرو سے بلوک سیونٹی والے ایف سکسٹین کے اوپر چلا گیا اور اس کے لیے یہ ایک انتہائی بڑا قدم ہے اگلی خبر جو ہے وہ کرویشیا کی ائر فورس کے حوالے سے ہے کرویشیا کی ائر فورس بھی کوئی بہت بڑی ائر فورس نہیں ہے ابھی کرویشیا کی ائر فورس کے بعد تقریباً دس گیارہ کی تعداد میں یہ مگ ٹونٹی وین جہاز موجود ہیں اور کچھ عرصہ پہلے کرویشیا کی ائر فورس نے فرانس سے بارہ رفال تیارے پرچیز کرنے کا ایک معایدہ سائن کیا تھا ای بلیو یہ جہاز جو ہیں یہ سیکنڈ اینڈ ہوں گے ایف تھری کنفیگریشن کے اوپر یہ رفال تیارے کرویشیا ائر فورس کے حوالے کیے جائیں گے اسی وجہ سے ان بارہ رفال تیاروں کے اندر سے پہلا رفال تیارہ دو اکتوبر کو کرویشیا کی منسٹری اف ڈیفنس کے حوالے کر دیا گیا ہے جس کا ٹیل نمبر ایک سو ستر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بسیکلی فرنچ ائر فورس کا ایک پرانا تیارہ تھا جو کہ اب کرویشیا کے حوالے کیا گیا ہے دوہزار بیس ایس کے اندر کرویشیا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس نے اپنے یہ مک ٹوینٹی ون جہاز جو کہ اب انتہائی زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے ہیں ان کو کسی نئے مارڈرن فائٹر جیٹ سے ریپلیس کرنا ہے اس لیے انہوں نے فرانس کے ساتھ دوہزار ایس کے اندر یہ بارہ رفال تیاروں کا ایک معاہدہ سائن کیا تھا یہ معاہدہ تقریباً ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کا تھا اور فرانس نے ان جہازوں کی پیمنٹس جو ہیں وہ بھی آسان قسطوں کے اندر کرویشیا سے لینی ہے دوہزار اکیس سے لے کے دوہزار چھبیس تک یہ پیمنٹس جو ہیں یہ فرانس کو ڈیلیور کی جائیں گی اسی طرح سے فرانس بھی ان جہازوں کو آہستہ ہستہ جو ہیں وہ کرویشن ایر فورس کے حوالے کرے گا بتائے جاتا ہے کہ یہ بارہ رفال تیارے بسیکلی فرنچ ایر فورس کے اندر سرپلس میں تھے ان بارہ تیاروں کے اندر سے دس سنگل سیٹ ویریانٹ ہوں گے اور دو تیارے جو ہیں وہ ٹوین سیٹ والے ویریانٹ ہوں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے بارہ تیارے ایف تھری آر سٹینڈرڈ کے اوپر ہوں گے ان بارہ تیاروں کے ساتھ ساتھ کرویشیا ان جہازوں کے سیمولیٹرز بھی حاصل کرے گا فرانس کے ایر فورس ان کو ٹریننگ بھی دے گی اور باقی سارا سپورٹ کا سامان جو ہے وہ بھی کرویشیا کے حوالے کیا جائے گا اور یہ سارے کا سارا معدہ جو ہے یہ دوہزار چھبیس میں جا کے تو کمپلیٹ ہوگا جہازوں کی ڈیلیوری دوہزار پچیس تک ہو جائے گی لیکن باقی جو ایگریمنٹ ہے وہ سارا دوہزار چھبیس تک کمپلیٹ ہوگا تو دوستو یہ دو چھوٹی سی انفرمیشنز تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرورہ گا کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ